ہمارے دیس میں جمین پروپرٹی سممندیت ایک قانون ہے اور اس قانون کا نام ہے پریسیما ادھینیم 1963 اور یہ قانون ابھی برطمان میں لاغو ہے اور یہ کیا کہتا ہے قانون اس کو چلیے سمجھتے ہیں تو جو سوال ہے جو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کیا ہے یہ پریسیما ادھینیم قانون اور یہ جمین پروپرٹی سممندیت جو بھی بیواد ہے اس پر کیسے کام کرتا ہے اور کیسے اس کا جو ہے ایک طرح سے نیم ہے اگلا جو سوال ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ سیما ادھینیم 1963 میں سپریم کورٹ کیا سب فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے دورہ بھی بہت سارے جزمنٹ پریسیما ادھینیم کے تحت جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور ان کا کچھ بھی ڈیسیجن ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک قانون ہی بن جاتا مطلب اگر سپریم کورٹ کے دورہ کوئی بھی ڈیسیجن اگر دے دیا گیا جزمنٹ دے دیا گیا تو سمجھ لیجئے وہ ایک قانون ہو گیا مطلب اس کو اب آپ کو فالو جرور کرنا ہوگا تو پریسیما ادھینیم میں سپریم کورٹ کے دورہ بھی بہت سارے فیصلے کیے گئے ہیں اور کیا سب آدیس جاری کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کا پریاس کریں گے کہ پریسیما ادھینیم میں کیا سب آدیس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اب سوال ہے کہ کیا ہے پریسیما ادھینیم انیس سو تیر سٹ تو اگر ہمارے دیس کی جمین کی بات کریں کہ ہمارے دیس میں جو جمین ہے اگر سمپتی کو دیکھیں جو بھی سمپتی ہے وہ کسی بیتی کا نیجی سمپتی ہے اور نہیں تو یہ سمپتی جو ہے وہ سرکاری سمپتی ہے اب یہ سرکاری سمپتی کوئی بھی سمپتی جو ہے وہ نیجی سمپتی سے ہی ہوتا ہے مطلب نیجی سمپتی کو سرکار کے دورہ ادھیگرن کر لیا جاتا بھی ایک کانون ہے سمپتی ادھگرن کانون بھی ہے تو اس کے تحت جو ہے یعنی سرکار سے جو ہے بیکتی کو معاوجہ ملتا ہے اور اس کے بعد وہ سمپتی سرکاری ہو جاتی ہے تو یہ پہ اگر بات کریں یہ جو پڑی سیما دنیم ہے وہ اس میں جو ہے نیجی سمپتی پہ یہ زیادہ تر لاغو ہوتا ہے اور سرکاری میں بھی کنڈیشن ہے لیکن اگر آپ سوپرتیسط لاغو کرنے کی بات کر سکتے ہیں تو اس پہ سوپرتیسط لاغو بالا جو کانون ہے یہاں پہ لاغو نہیں ہوتا سرکاری سمپتی پہ لیکن یہ کنڈیشن نیجی سمپتی پہ لاغو ہوتا ہے اب چلیے سمجھتے ہیں کہ ان پہ سپریم کورٹ کا کیا سب کہنا ہے ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا ساپ ساپ کہنا یہ ہے یہاں پہ کہ اگر کوئی نیجی سمپتی کو مان لیتے آپ کا سمپتی ہے لیکن آپ کے سمپتی کو کوئی دوسرا بیکتی کے پاس ہے اور یہ جو بہت سمیت سے پاس میں ہے مطلب یہ عبدی 12 سال سے ادھیک ہے ایسا کہتا ہے یہ تو اس کیس میں یعنی 12 سال سے اگر ادھیک عبدی سے یہ بیکتی اس سمپتی کو قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے یا کوئی بھی ادھیکاری کے پاس ایسا پاور نہیں ہے کہ بینا کوئی کانونی پرکریا کے نیالے کے پرکریا کیے بینا ہے نا آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں مطلب کانون کا سہارہ آپ لے سکتے ہیں اور لیکن اس کے بعد ہٹا سکتے ہیں اگر یہ بیکتی جو ہے وہ 12 سال سے ادھیک اس سمپتی پہ اس کو قبضہ کیے ہوئے یا اس پہ وہ رہ رہا ہے دوسرا ہے کہ اگر وہ سمپتی سرکاری ہے تو سرکاری کے کیس میں اگر وہ 30 سال سے ادھیک سمیت سے اس پہ رہ رہا ہے یا اس کو قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے ہیں یہ سرکاری کے لیے نیم ہے اور ایسا سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ بینا کوئی کانونی پرکریا کے اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا ہے مطلب اور دوسرا ہے کہ یہاں پہ بیکتی کا جو ہے وہ مالکانہ حق جو ہے وہ جا سکتا ہے یہاں پہ اس کیس میں اگر یہ جمین اگر مان لیتے ہیں نیجی ہو یا سرکاری ہو تو نیجی ہے تو اگر وہ آپ کوئی بیکتی اگر اس کو مطلب جو ہے اس ٹائم پیریٹ اس عبدی میں 12 سال کے عبدی میں اگر کوئی بھی کاروائی نہیں کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے اس کا مالکانہ حق جا سکتا ہے یہ کہتا ہے پریسیما ادینیم اور انگلیس میں آپ اس کو لیمیٹیشن ایکٹ 1963 کے نام سے جانتے ہیں اور وہی یہاں پہ ہندی میں جو ہے پریسیما ادینیم ہے اور اس میں اگر سپریم کورٹ کا جزمنٹ فیصلہ دیکھا جائے تو بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں بہت سارے جن کا سمپتی ہے ان کو واپس بھی ملا ہے اور بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس میں جو ہے جو قبضہ دھاری ہے جو قبضہ کیا تھا اس کے پکس میں بھی فیصلہ ہوا ہے تو ہم بہت سارے ایسے جو فیصلے ہیں جو سپریم کورٹ کے دورہ ایک طرح سے جزمنٹ دیا گیا ہے اس کو آپ کے پاس لانے کا پریاز کریں گے تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں کہ سپریم کورٹ کے دورہ کیا جزمنٹ دیا گیا ہے آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبا لیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک